بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایم این اے حلقہ این اے نائنٹی سیون آپ سب دوستوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو السلام علیکم اور آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ سب بھائیوں کو یہ ملاد النبی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں چند روز پہلے میرے ساتھ ایک بڑا برا واقعہ پیش آیا کچھ روز سے مجھے مسلسل اس نامعلوم نمبر سے اپنا تریڈ روک کیا جا رہا تھا جس کا میں نے اپنا ذکر اپنے پارٹی قائدین سے بھی سیشن دوران کیا کہ مجھے مسلسل نامعلوم نمبر سے کالے آ رہے ہیں اور وہ مجھے تریڈ کر رہے ہیں تو آخر کار یارہ سپتمبر کو میرے گاؤں والے گھر اور فیصل آباد والے گھر پہ ایک ہی وقت میں میرے دونوں گھروں پر ریڈ ہوا اور پجاب پولیس کی مدد سے کچھ نامعلوم لوگوں نے میری بیٹی کو میری بیوی کو اور میری کھالا کو ایک نامعلوم مقام پر لے گئے میرا نمبر آف تھا کوئی چھے سات گھنٹے انہوں نے ان تینوں کو اپنے پاس رکھا ڈریور کی مدد سے ڈریور کے ذریعے جب مجھ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ان سے جب میری بات کروائی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ ہمارے پاس پہنچیں میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی آپ بلکل سختی نہ کریں اور مجھے بتائیں کہ میں نے کدھر پہنچنا ہے انہوں نے ایک مد جگہ کا انتخاب کیا اور میں ان کے پاس ان نامعلوم لوگوں کے پاس اس جگہ پہنچ گیا وہ میرے آنکھوں پر کالی پٹی بان کے مجھے ایک نامعلوم جگہ پہ لے گئے اور مجھے دو گھنٹے بعد بتایا کہ آپ کی فیملی کو ہم نے گھر بیج دیا تین دن مجھے ان نامعلوم لوگوں نے حب سے بیجامے رکھا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہمیں کہاں رکھا وہ میرے ساتھ کوئی زیادہ بات چیز انہیں نہیں کرتے تھے تین دن بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے ایک لمبی ڈرائیو پہ مجھے نہیں پتا کہاں لے گئے میرے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور وہ ہمیں ایک لمبی ڈرائیو کے بعد ایک جگہ انہوں نے ہمیں پھر جو ہے اپنا منتقل کیا اور بار بار ایک ہی صرف بات ادھر کر رہے تھے کہ ہم جو آپ کو کہیں وہ آپ کر لیں برنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور آپ کی فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو میں الحمدللہ اپنے قائد عمران صاحب کے نزویے کے ساتھ پہلے بھی ڈٹا ہوا تھا اب بھی ڈٹا ہوں گا اور انشاءاللہ ڈٹا رہوں گا تو لیکن انہوں نے ہمیں جس حد تک جو بات میرے نالج میں ہے جتنا انہوں نے ہمیں پریشرائز کیا اور جتنا ہمارے ساتھیوں کو جن کی میں انشاءاللہ ساری کے ساری اپنا تفسیر اپنی قیادت کو مل کر بتاؤں گا وہ انہی لوگوں کا کام ہے وہ کسی عام آدمی کا کام نہیں جس حد تک انہوں نے پریشرائز کیا تو برحال میں اپنے سب دوستوں کا بھائیوں کا بہنوں کا جنہوں نے ہمارے لئے دن رات دعائیں کی اور ان کی دعاؤں کی بطولت آج میں آپ کے مد صاحب نے بیٹھا ہوں رات انہوں نے مجھے تقریباً ایک بجے کے بعد جو ہے جی اپنا وہ ریلیز کیا ہے تو میں اپنے پارٹی قائدین سے اپنی قیادت سے اپنے لیڈروں سے میں مطلب ہے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ہمارے سارے اس ساری پرابلم کو اس سارے مسئلے کو وہ جو ہے لیگل فورم پر اٹھائیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حال نکالیں کیونکہ وہ برملا کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے ہم جس کو جس وقت یہاں سے مرضیوں کو ہم اٹھا کر لے جا سکتے ہیں اور جو کچھ کروانا چاہیں وہ ہم کروا سکتے ہیں تو میرا بھائیوں میں بارش کروں گا کہ وہ اس کا کوئی حال نکالیں اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اس اپنا اپنا مسئلے کو اجاغر کریں انشاءاللہ ہم نہ آج ٹوٹے ہیں نہ انشاءاللہ کار ٹوٹیں گے آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل انشاءاللہ کل بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں گے پاکستان زندہ بار عمران خان زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین اصرات میں عمریوب خان ممبر قومی سنولی حلقہ انہیں اٹھارہ حریپور اس چیز کا عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے محبوب قائد فانڈر چیئرمن جناب وزیرعظم عمران خان صاحب اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے احکامات کے این مطابق اپنی ووٹ قومی سنولی میں استعمال کروں گا جو احکامات میرے فانڈر چیئرمن وزیرعظم عمران خان صاحب دیں گے اس کو منوان اسی طرح انشاءاللہ ہم لوگ ایکسیکیوٹ کریں گے خواتین اصرات یہاں پہ میں اپنے پاکی بھی ساتھوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا فیل فور یہ اہدنامہ ویڈیو کے ذریعے اپلوڈ کریں اور پاکستان تحریک کے انصاف اس کرپٹ اور فیشست حکومت کے خلاف آنی گیوار کی طرح ہمیشہ کے لیے کھڑی رہے گی بہت شکریہ پاکستان زندہ بات